دوستو جہین میں راج کمار اپنے کمار ٹیکنیکل چینل میں ایک بار پھر سے آپ سب ہی لوگوں کا تہی دل سے سوگت کرتا ہوں دوستو تیوار کے سیزن میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم الیکٹک لڑیا کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں دوستو آج میں بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسانی سے یہ گھر میں ہی ہم اپنے گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں اور جو مارکیٹوں ملتی ہیں اس سے کم ریٹ میں ہی ہم اپنے گھر میں اس کو تیار کر سکتے ہیں دوستو اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت ہی ایزی طریقے سے مارکیٹ میں ایوی لیول ہوتا ہے اور ہمیں بہت ہی سستے داموں میں مل جاتا ہے یہ دوستو آپ کے سکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اس میں یوز ہونے والے کچھ کمپوننٹ ہیں جو کہ اس میں ڈائیوڈ لگاتے ہیں اے سی کو ڈیشی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ آئین چار ہزار ساتھ دائیوڈ ہے یہ دیکھئے دوستو یہ ریکٹیفائر اس کے دورہ ہم ریکٹیفائر بناتے ہیں جو اے سی کو ڈیشی میں کنورٹ کرتا ہے اور ہماری لڑی کو پاور دیتا ہے دوستو یہ چار سو ورڈ کا کیپسٹر ہے یہ یہ جے ونجیرہ فور اس کو بھی اس میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ون میگاوم کا ریسٹنس ہے یہ دوستو مارکیٹ میں بہت ہی آسانی سے ایویلیول ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم داما میں ملتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ون میگاوم کا ریسٹنس ہے جو کہ ہمارا جہلر بنانے میں کافی کام آتا ہے دوستو یہ لیڈی ہے لیڈی دوستو ایک پیکٹ میں ہزار لیڈی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جو کہ تین سو چاٹھ سو روپے میں ہمیں ایویلیول ہو جاتا ہے مارکیٹ میں اور یہ کیپسٹر بھی ہمیں ایک روپے یا دو روپے کے آس پاس مل جاتا ہے ڈائیوڈ ریسٹنس تو پچاس پیسے پچیس پیسے میں ہمیں مل جاتے ہیں دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ بلو کلر کا لیڈی ہے اس میں کئی طرح کے لیڈی آتے ہیں ملٹی کلر بھی آتے ہیں سنگل بھی آتے ہیں یہ دوستو سلیو ہوتا ہے اس کو ہم لیڈی میں کنیکشن دینے کے بعد اوپر سے اس کو چڑھا دیتے ہیں اور اس کو ہیٹ کر کے ملٹ کر دیتے ہیں تو یہ چپک جاتا ہے انسولیٹڈ ہو جاتا ہے یہ دوستو وائر ہے جو کہ تین سے چار روپے میٹر میں مل جاتا ہے مارکیٹ میں بڑے آشانی سے یہ میں نے پہلی بتایا تھا میک ہوم ریسٹنس ہے یہ بھی پچیس پیسے میں ایک ریسٹنس کے حضاب سے ہمیں کافی ساری ریسٹنس جتنا بھی ہمیں جرورت ہوتی ہے ساتھ چار جار پاس چار جار تین اس میں کوئی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ بھی پچیس پیسے یا پچاس پیسے کے آس پاس ہمیں پرائیوڈ مارکیٹ میں ایویلیبل ہو جاتے ہیں یہ پی ایف کیفشٹر ہے یہ جی ون جیرو فور چار سو ورلڈ کا کیفشٹر ہے اس کو بھی ہم اس کا جو ریکٹی فائر سرکٹ بناتے ہیں جو ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹوپن سوکٹ ہے جس کو ایسی میں لگانے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں دوستو یہی مین مین کمپونٹ ہے جو ہمارا جھلر بنانے میں یا لڑی بنانے میں کام میں آتے ہیں دوستو اس کو بنانے کے لیے ہم کوئی بھی اپنا ایک پلاسٹک کا بیس دیار کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم LED کو فکس کر دیتے ہیں ان کو الٹا کر کے لگا دیتے ہیں کیونکہ LED کے اندر ایک پوزٹیو ٹرمینل ہوتا ہے ایک نیکٹیو ٹرمینل ہوتا ہے تو اس کو ہم کنیکٹ کرنے کے لیے سیریز میں ان کو ہم کنیکٹ کریں گے ایک LED کا پوزٹیو اس کے نیکٹیو میں اس کا پوزٹیو اس کے نیکٹیو میں اس طرح سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو ہم اس کو اُلٹا کر کے لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس طرح سے ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور ان کی جو لیک جو بڑی ہوئی ہیں ان کو کٹ کر کے پوزیٹیو پہلے ہم مارک کر لیتے ہیں اپنے جو بیس کے اوپر مارک کر لیتے ہیں پوزیٹیو کس طرف رکھنا ہے نیگٹیو کس طرف رکھنا ہے اسی حساب سے ہم بیس کو تیار کر دیتے ہیں اور پھر اس کو یہ دیکھئے دوستو اس کے اوپٹی کے اوپر مارک بھی کیا ہوا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو پوزیٹیو کا جو ٹائمینل ہے وہ تھوڑا سا بڑا رہتا ہے اور نیگٹیو کا چھوٹا رہتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر کے اس کے اوپر ماؤنٹ کر دیتے ہیں اور پھر آسانی سے سولڈنگ کرتے جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے دوستو مشکل سے آدھا گھنٹے کے اندر ہم ایک لڑی تیار کر سکتے ہیں اگر بیٹھ کے بنانا چاہیں تو ہم آدھا گھنٹے کے اندر ایک لڑی تیار کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ سولڈنگ پیسٹ ہے دوستو سب سے پہلے ہم جو وائر کس میں کنیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹین کر لیتے ہیں جس سے آسانی سے ہمارا لیڈی کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے اور سولڈنگ ہو جائے دیکھیں دوستو جو مارکٹ میں لیڈی ملتی ہیں وہ کافی ڈوریول نہیں رہتی ہیں ان کو ہم ایک یا دو سالی یوز کر سکتے ہیں اور وہ جلی بھی خراب ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھ سے اور مجبوطی سے بناتے ہیں وہ اس میں اچھا ایٹم لگاتے ہیں وائر اس کا اچھا لگاتے ہیں تو یہ ہمیں کافی سمیہ تک چلتے ہیں اور ان کو ہم بڑے آسانی سے گھر میں ہی بنا سکتے ہیں دوستو دیکھیں جو لڑی ہمیں مارکٹ میں ڈیڑھ سو سے دو سو روپے ملتی ہیں اس کو ہم ستر سے اسی روپے میں آرام سے تیار کر سکتے ہیں ساٹھ سے ستر روپے میں آرام سے تیار کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے صرف ہمیں کنیکٹیویٹی آنا چاہیے ہم نے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں دوستو اس کا بھی میں آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں گا کس طرح سے ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اور ایکٹیفائر کو کس طرح سے بنا کے اس میں جوائنٹ کیا ہوا ہے تو دوستو تیوہاروں کی سیزن میں یا گھر میں کوئی فنکسن ہوتا ہے تو ہماری لڑی ڈیکوریشن کے لیے ہمارے گھر کو سجانے کے لیے بہت ہی اچھی رہتی ہیں اور دور سے لکھ بھی اچھا لگتا ہے ابھی دیوالی کا سیزن ہے تو لڑی ہمیں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگانے پڑتی ہیں اور ہم لگاتے بھی ہیں تو یہ لڑیاں ہم گھر میں بنا کے اپنے ہاتھوں سے بنا کے لگانے سے ہمیں کچھ آنندی کچھ اور ملتا ہے دوستو اگر ہم لڑی بنانا ہی شروع کریں تو ہم ہمارا سولڈنگ کے لیے جو ہم سولڈنگ کرتے ہیں اس سے ہمارا ہاتھ بھی صاف ہو جاتا ہے ہمیں سولڈنگ کرنا بھی آ جاتا ہے اگر ہم کسی چیز کو کرنا چاہیں تو بڑے آشانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم اپنی لڑی کے لیے جو جھالر بناتے ہیں اس میں لڑی کو ہم سیریز میں کرتے ہیں سیریز میں دوستو جیسے کہ لڑی کے اندر دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ٹرمینل اور ایک نیگٹیو ٹرمینل پوزیٹیو ٹرمینل کا جو لہگ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور نیگٹیو ٹرمینل کا چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے چیک کرنے سے ہمیں دکھاتا ہے یہ لڑی دوستو ایک طرح کا ڈائیوڈ ہوتا ہے اس میں پین جنگسن ہوتا ہے اور اس کو ہم یہ فاروڈ وائس کام کرتا ہے تو دوستو دیکھئے اس کو ہم سب سے پہلے وائر کو لے کے اس کے نیگٹیو ٹرمینل سے اگلی لڑی کے پوزیٹیو ٹرمینل لگاتے ہیں لڑی کا پوزیٹیو ٹرمینل لگاتے ہیں اس طرح سے سیریز میں ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں دوستو دیکھئے دونوں وائر کنیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم سلیپ چڑھاتے ہیں اور اس کو ہیٹ کی مدد سے اس سلیپ کو اس کے اوپر ملٹ کر دیتے ہیں جس سے یہ انسولیٹڈ ہو جاتا ہے ہمیں اس کے کرنٹ کلیک ہونے کے چانسز نہیں رہتے ہیں یا پھر سوٹ سرکٹ ہونے کے چانسز نہیں رہتے ہیں تو اس کو جب بھی ہم جوائنٹ کرتے ہیں دو طرح کے سلیپ لگاتے ہیں ایک پتلی سلیپ اور ایک موٹی سلیپ پتلی سلیپ لگانے کے لیے جب دونوں ٹانگوں میں سے کسی ایک ٹانگ کے اوپر ہم پتلی سلیپ کو لگائیں گے اور اس کے اوپر سے ہم ایک موٹی سلیپ لگائیں گے جس سے ایک کمپلیٹ کبر ہو جائے اس کے کنیکشن کمپلیٹ کبر ہو جائے جس سے شوک لگنے کے چانسز نہیں ہوں سب سے پہلے وائر کو ٹین کرتے ہیں اس کو اس کے بعد اہلیڈی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے اوپر سلیپ چڑھا دیتے ہیں دیکھیں دوستو ہمارا جو جھلر ہے ایلیڈی لائٹ ہے وہ بلکر تیار ہو گیا ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بیٹری کی مدد سے چیک کریں گے سب سے پہلے اس کی کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے کہ نہیں یہ جل رہی کہ نہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں اے سی سرکٹ لگائیں گے دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو ہمارا ایلیڈی کمپلیٹ جلنے لگا ہے اور کتنا بڑیہ روچنی آ رہا ہے یہ ہم اس کو ڈی سی سے چلا کے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس میں ایک ریکٹی فائر سرکٹ بنا کے لگائیں گے جو کہ ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرے گا اور اس کو پاور سپلائی دے گا دیکھیں دوستو یہ ہماری فیفٹی ایلیڈی کا جلر ہے جو کی بنکر تیار ہو گیا اس میں پچاس ایلیڈی ہم نے جوئنٹ کی ہیں جو کی سیریز میں لگائی ہوئی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم ڈیوٹ کی مدد سے ایک بریج ریکٹی فائر بنائیں گے بریج ریکٹی فائر سرکٹ دوستو آپ نے بنائی ہوگا جو کی ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لئے کام آتا ہے دوستو ڈیوٹ میں ہمارے دو ٹرمینل ہوتا ہے ایک اینوڈ ہوتا ہے ایک کیتھوڈ ہوتا ہے اینوڈ پوزیٹیو ہوتا ہے اور کیتھوڈ نیگٹیو ہوتا ہے دوستو دوستو اس میں ڈیوڈ کے اوپر مارک بھی رہتا ہے ایک وائٹ پٹی رہتی ہے اس طرف کا ٹرمینل اس کا کیتھوڈ کہلاتا ہے اور دوسرے طرف کا ٹرمینل اینوڈ کہلاتا ہے اگر ویسے بھی ہمیں اس کے اوپر مارک نہیں ہے پتہ نہیں چللا تو ہم اس کو ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے اس کو ڈیوڈ والی رینج میں لے کے جاتے ہیں اور دونوں ٹرمینل کو اس کے دونوں ٹرمینل میں لگائیں گے اگر یہ فارورڈ وائز ہوگا تو ہمیں میٹر میں کچھ ریڈنگ دکھائی دے گا اور ریورٹس وائز ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا اس سے اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کو ہم سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جوائنٹ کر سکتے ہیں دوستو دیکھئے ڈیوڈ ایک پی این جنگسن ہوتا ہے جس کا ایک ٹرمینل پوزیٹیو ہوتا ہے ایک ٹرمینل نیگٹیو ہوتا ہے ڈیوڈ کا استعمال دوستو ریکٹی فائر کے لئے کیا جاتا ہے اے سی کو ڈی شیر میں کنورٹ کر کے ہمیں دیتا ہے دوستو اس میں چار ڈیوڈ لگائیں گے ہم بیک ٹو بیک بہت ہی آسان طریقہ ہے ڈیوڈ کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لئے اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل سوٹ آؤٹ کرنے کے لئے ملٹی میٹر میں لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر مارک بھی رہتا ہے تو دوستو دیکھئے یہ کیپیشٹر ہے ایک بی ایف کیپیشٹر ہے اس کی دونوں ٹاغوں کے بیچ میں ہم ون میگا ہون کا ریشٹنس لگاتے ہیں اور اس کو ریکٹی فائر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں دوستو تو دوستو سکرین کے اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک بیج ریکٹی فائر ہے اس میں چار ڈائیوڈوں کو بیک ٹو بیک لگایا ہوا ہے اس میں پوزیٹیو نیگٹیو ٹرمینل ہے اور اسی ہم نے کہاں سے دینا ہے وہ جام نے مارک کیا ہوا ہے تو دوستو اس طرح سے ہم اپنے پی ایف کیپیشٹر کے ساتھ ریکٹی فائر زرکیٹ کو لگاتے ہیں اور یہ اس میں مارک کیا ہوا ہے جہاں ایسی سے ڈی سی وولٹ دیتے ہیں دوستو یا اس کا دوستو زرکیٹ ڈائیگرام ہے ایسی سے ڈی سی کنورٹر کے لیے یا ایک ریکٹی فائر زرکیٹ ہے اس طریقے سے ہم نے اپنی جلر کے لیے ایک ایسی ٹو ڈی سی کنورٹر بنا کے اس میں لگانا دو تو دوستو ہمارا اس طریقے سے ہم اپنی گھر میں بیٹھ کے بڑے آسانی سے جو الیکٹرک جلر ہے یا دیبالی پیسہ جاوٹ کرنے کے لیے ٹڈی ہے اس کو ہم بنا سکتے ہیں تو دوستو میرے دورہ دیکھیں جانکاریاب لوگوں کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے بتائیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا پلیس سبسکرائب جب ایک بار جرور کریں اس سے میں اور بھی اس سے اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاسکو اور دوستو میں اپنا ویڈیو ابھی یہیں سوابت کرتا ہوں اگلے ویڈیو ہم پھر ملوں گا جائے ہن دوستو